یہ دنیا چند رکھیے میں بارہا گیتا ہوں جس کے پاس ایمان کی دولت دولامت ہے وہ دنیا میں سخصے بڑا سیٹھ ہے وہ دنیا میں سخصے بڑا مالدار ہے اس لیے کہ دنیا میں سے وہ مالدار ہے پیارو یاد رکھو جو اپنے ایمان کو بچا کر کرنے گیا اللہ حفظ پر اور اسے مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا اسے مصطفیٰ کا جہے دیدار ہو گیا مصطفیٰ کہیں گے اللہ حفظ پر یہ میرا غلام ہے اسے نہ تو اسے نہ بولو ارے میرا مہدو بھی میرا عاشق ہو دنیا میں یہی کہہ کی تتہا تو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور جہے نماز کے بعد یہی کہتا تھا مصطفیٰ جانے رحمت پر لاکھو سلام شمعی بز میں ہدایت پر لاکھو سلام کاش ملشر میں جب ان کی آمد ہو اور رجل سب ان کی شوقت پر لاکھو سلام اس لیے کہ ہم مصطفیٰ کو توجہ کی بات ہے مصطفیٰ کو ہم کہیں خدا کا حضرت شریک ہم شریک مان کے بے وقوف ہیں کہ مصطفیٰ کی شاندی کھڑا ہے مدلہ اور جہے اپنے ایمان کو بھی کھو دیں نہیں ہم اپنے مصطفیٰ کو اپنے رب کا شریک نہیں مانتے بلکہ ہم اپنے مصطفیٰ کو اپنے رب کا حبیب مانتے ہیں اپنے رب کا حبیب مانتے ہیں اس لیے کہ شریک ماننے میں کوئی فضلت ہی نہیں ہے ارے شریک مانتے ہیں مصطفیٰ کی شاندی کھو بھی کم کر دیں اور جہے اللہ اپنے ایمان کو بھی کھو دیں اس لیے کہ ہم مصطفیٰ کو جہے رب کا شریک نہیں مانتے بلکہ خدا کا حبیب مانتے ہیں اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جہے اگر تو لائف پارٹنر ہوتے ہیں تو کام کرنے والے ہوتے ہیں یہ کہتا ہے کہ کپڑے کی قیمت دسگی ہے اگر اس نے نوکی بیچی تو وہ کہتا ہے تو نے نوکی بیچی کیوں؟ اگر ایک روپے پر لائف پارٹنر پارٹنر سے چھگڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تُو نے دس روپے کا یہ کپڑا چھو بیچا کس کیلئی ہوئی تا اسے خریدے کا دور اللہ ہوتا کھو لیکن وہی شک جاتا ہے بیٹا کہتا ہے ابو جان جو ہے شوہروں میں نہیں بائیک آئی ہے ابو جان شوہروں میں نہیں جہد سے دار آئی ہے بیٹا جاؤ لیلو لیلو چناب آپ تو کہے رہے تھے وہاں آپ رہے پارٹنر سے ایک پر چھگڑ لہے تھے اور یہاں بعض لاکھوں کی ہے آپ نے بے باگ کیا جاؤ لیلو کہا جانب وہ شریک تھا یہ حبیب ہے وہ شریک تھا یہ حبیب ہے اس لیے کہ حبیب کا جو ہے صرف مو دیکھا جاتا ہے حبیب کا صرف چہرہ دیکھا جاتا ہے اس لیے کہ یاد رکھو ہم مصطفیٰ کو رب کا شریک نہیں پھراتے بلکہ ہم مصطفیٰ کو رب کا حبیب ہم مانتے ہیں اس لیے کہ اگر شریک ہوتے ترے مصطفیٰ رب کے شریک ہوتے اے یاد رکھو اگر میرے مصطفیٰ جانب کو طور دیتے تو خدا کہتا ہے اے میں مدین ہے مصطفیٰ ہم نے جانب کو بنایا ہم نے طورا کیوں نہیں نہیں یاروں کے شعر یہ ہے ان کے وقام یہ گئے ہے اگر وہ سورج کو باپ بلائیں جانب کو تکرے کر دیں تو آپ قدرت یہ نہیں کہے گی بلکہ رفت راپ آئے گا اے حبیب ہم نے جانب اور سورج کو بنایا ہی حییت ہاں تاکہ تم جو ہے کول کر کے اور لوگڈال کر کے لوگو کو پری شان اور مرطبان اور باتو بے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ باتو اے شان اور مرطبان باتو یہ شان ہے مرطبان کی میرے امام فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیر یعنی محمود محیم بہترین میرا بیرا اللہ وکبر آلہ حضرت کی زندگی کو پڑھو لکے لے ماں کہ آلہ حضرت نے کیا کیا ہے کون آلہ حضرت ہوتھاؤ آلہ حضرت کی تصنیفار ہون مردو پڑھونا نہیں آتا آؤ علماء کی بارگاہ میں سمجھو کہ کیسا عشق تھا آلہ حضرت کیسا عشق تھا اللہ حضرت ہوتھ وہی آلہ حضرت رماتے ہیں رتفون کام ہوئی جائے گا شاد بردہ کام ہوئی جائے گا سائلو کامل لقی کا کاملو کچھ نہ کچھ انام ہوئی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو ہی آرام ہوئی جائے گا ہرے وہ امام میں سنے نمیش کی رسالت میں کلم اٹھاتے ہیں وہ کچھ اتنا بیان ملتے ہیں سونا چکتر راکتری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاکت رہی ہو چھوڑوں کی رسالت میں وہ آلہ حضرت کی جوش کی رسالت میں کلم اٹھا ہے تو کیا یہ بات فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ کلام ہوئی جائے گا ہر کام ہوئی جائے گا وہ آلہ حضرت کی جوش کی رسالت میں اپنے کلم اٹھاتے ہیں اپنے عشق کو یوں بیانتے ہیں آقا کی بارگاہ میں یوں آس کرتے ہیں اپنی ہر اخراجیاتی دور کوئی درہاں کرتے ہیں اور پرواتے ہیں یا رسول اللہ یا حدیب اللہ سر ورکر کے مالک کو بولہ کرتے ہیں مانے خلید کا کلے زیبا کے مانتے ہیں میرے دو وصوری بھائی 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 اے راہے میرے شاہ اے کیا کہاں دو گئے وہی آلہ حضور امان اہل سنت فرماتے ہیں ہش تک ڈالیں گے ہم بیدائش مولد بس میں فارس پجد کے تینے گران کے جائیں گے آقا ہوتا ہے حضرت جل کر مگر حق و رضا تم میں جب تک تم ہی زیب کا زمانہ دی نارا تکبیر نارا انسالت ارسے اکرشا ولی علماء اہلہ سنت نارا تکبیر نارا انسالت بس آخر ترسیت انشاءاللہ اگر میں اپنی مفتو سال ہوں اس کے بعد حضرت پھر پوری انشاءاللہ آپ کی حمد کر رہے کی کوشش کریں گے پیارو یاد رکھو اس محبے سے اس مجمع میں جب آپ آئے ہونا آپ نے وہ وانگا بھی واقعہ کی بارہ حسنا ہوگا کہ نیندان دے کفت کرنے والا جب وہ اللہ کے ولی کی بارگہ ہمیں آیا تو اللہ کے ولی میں تفصیل بیان نہیں اس کے وسیلے سے اللہ پاکنس کے تمام گناہوں کو بخش دیا آج ہم اور آپ اس مقدس آج تاری پر گیٹے ہیں اگر ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے ساتھ میں میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کریں اور جو ہے اپنی سندگیوں میں نکھار داؤ اس لیے کہ رب فرماتا ہے کہ اگر جو ہے جو ہے نل لذینا آمدو وہ آمد سوالی حالی سیجا اللہ وحمن وہ لوگ اور ایمان دائی اور ایمان کے ساتھ ساتھ جنہوں نے تقضیف تیار کیا اور جنہوں نے جو ہے پریزگاری تیار کی پروردگار اعظم جلہ وعالا اپنی محبت لوگوں کی طرم میں ڈال دیتا ہے لوگوں سے جو محبت کرنے لگتے ہیں لوگوں کا دل پر کی طرف مائل ہونے لگتا ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کو راضی کر دیا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں کسی جو ہے نماز کو درک نہیں کیا انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ ہوا پر ہوا کبھی شریعت مطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وعالی انہوں نے کوئی قدر نہیں اٹھایا آج دو جو ہے بات کرتے ہیں جناب حقوں جو ہے اللہ والے ہیں پیارو یاد رکھو مفتی صاحب کی موجود کی میں یہ بات دکی کی چوٹ پہتا ہوں اگر کوئی یہ کہے کہ جناب بار نماز کے رلاعہ ایسا نہیں ہو سی ہوا اس لیے کہ اللہ کا وریفت کیلئے سب سے پہلے سب سے پہلے نماز کو سب سے آدھے آدھے آج دیکھوا آج اللہ خیر گئے میاں پر کیسے کیسے میاں میاں نہیں بلکہ وہ میاں ہوئے اللہ رہی پر آئے ان میاں پر جو میاں اللہ خیر جنہیں فرض و واجبات جنہیں نماز کے طریقے میں معلوم نہیں لیکن ہم اپنے ہاتھ کو اللہ خیر ایسے نفاد ہاتھوں میں دے دیتے ہیں یارو یاد رکھو ہمارے ہاتھ جو ایٹے نہیں ہیں ایسے ایرے غیرے لطر غیرے کہ ہاتھ دے دو نہیں اللہ والا وہی ہوتا ہے شوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا لیک بلدہ وہی ہوتا ہے جسے دیکھ کر کہ خدا یاد آجائے جسے دیکھ کر کہ خدا یاد آجائے اللہ آخر جسے دیکھ کر کہ مصطفیٰ کی یاد آجائے اسے لیے کہ بیارو یاد رکھو پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے پیر بننے کے بعد اگر انسان میں نمازی ہوتا ہے تو وہ نوازی بن جاتا ہے صاحب یہ اگر پیر کا موریب ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے وہ جو اگر کسی کو اگر وہ اپنے پیر کا موریب ہو اگر وہ نمازی ہو نماز پڑھنا شروع کرتے اگر وہ اصلاحو پر جھوٹ بولتا ہو جوٹ بولنا جھوٹ گھوٹے وощی موری اس لیے ہوتا ہے لیکن آج لوگوں نے اس کا غلط مدد نکالا ہے آج لوگوں نے اس کا غلط مکن لیا پیاروں جو ہیں محید اس لیے ہوتے ہیں کہ پیاروں پیار کی محبت میں بنا کرنا چھوڑ دیں پیار کی محبت میں جو ہیں مازر کو ترک کرنا چھوڑ دیں پیاروں یاد رکھو بیر کی محبت میں چغلیاں کرنا چھوڑ دیں بیر کی محبت میں چوراں پر دوسروں کی بلائی کرنا چھوڑ دیں بیر کی محبت میں دوسروں پر دارا زمین کرنا ختم کر دیں بیر کی محبت میں ہر پر کام کر لیں جس سے علیہ و اس کا حبیب رالی علی مولی بے مقصد ہے یہ مقصد ہے مرید ہونے کا پر سے لیکن آج اس کا اُلٹا مطب نکال نکال اللہ اکبر رحم فرمائے ہماری قوم پر اور یہ صاحبِ مزار یقین جانو ہم سب جانتے ہیں میں نے بھی سنا بارہا سنا سنتے رہتے ہیں بڑے یہ بہت ابر اور بڑے موت امد یہ ہے اللہ اکبر ایک بارگاہ میں آج آئے ہیں اور یاد اٹھو ایک پیغام میں آپ بغور دیں اس چلسے سے اس بارگاہ میں برچت سلیہ کریں چلسہ بھی بڑا کیا کریں کیونکہ بڑی تکریف ہوتی ہے کہ جب ایسی بارگاہوں میں ایک بارگاہ میں خالی کل ہو جائے اور کل کے بعد یاد رکھو یہ اللہ والے ہیں اس سے محمق کرو اور چلسو کنی پہنٹوں کو سجھ جاؤ اپنے علموں کو بلاو علموں کو بیانات کرو اور یاد اٹھو اس لیے کہ اللہ والے خوش ہوتے ہیں ان کی معنی سے یہ اللہ والے خوش ہوتے ہیں اللہ اس کے رسول کی بات بتاتے ہیں یہ اللہ والے خوش ہوتے ہیں پیارو یاد رکھو مصطفیٰ جانے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے ایڈیل بناو اس لیے کہ آج جو ہے تم دنیا سے محبت کر رہے ہو آج دنیا کی جو ہے تم جو ہے ہر اس شخص محبت کر رہے ہو کوئی کہہ رہا ہے میرا فولوور یہ ہے کوئی کہہ رہا ہے میرا فولوور یہ ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ اس سے محبت کرتا ہوں کوئی کہہ رہا ہے میں درائی گل سے محبت کرتا ہوں پیارو یاد رکھو تم نے کس سے محبت کی ہے اس لیے کہ اگر محبت کرنا ہے تو مصطفیٰ سے کرو مصطفیٰ کے غلاموں سے دو اس لیے کہ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حمد سے علم پیار کرنا رہے ہیں حضرت عائشہ کی کا صدیق علی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ ایک مطبع میرے اوراں بیان کا صلی اللہ علیہ وسلم میٹ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں اللہ علیہ وسلم میں نے پوچھا آقا میٹ کر نماز کیوں ادا کر رہے ہوگی میں نے فرمایا میری آئیشہ تمہیں ماظر میں میری عمد پتے غم نے بھولا کر اللہ علیہ وسلم اس لیے ہم جو ہے اپنے مصطفیٰ کو ناراض نہ کریں آئیڈیا برائے اپنے مصطفیٰ کی زندگی جنہوں نے کھانے کا طریقہ سکھایا جنہوں نے پینے کا طریقہ سکھایا جنہوں نے چلنے کا طریقہ سکھایا جنہوں نے زہین زہین نے کا طریقہ سکھایا جنہوں نے زہین سب پھر سکھا دیا عباد عبادنے کا طریقہ انہوں نے سکھا دیا اللہ وقت پر دفت کو کرنے کا طریقہ انہوں نے سکھا دیا اللہ وقت پر میری مصطفیٰ نے پیچھ ہوگی جو ہمیں بتا رہا دیا ہوگی اللہ وقت پر آج ہم اس لوگوں کو اپنے کی بنا رہے ہیں ہم کسروں کو اپنی زندگی موطار رہے ہیں نئی یاد رکھو تیرے آبائی رشاد فرماتے ہیں دنیا میں جو جس سے محبت کریں گا کل میرانے محشر میں وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے یہی واقعی بات اللہ پاک سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب عمل کی توفیق اطاف فرمائیں اور عمل اخر کی توفیق اطاف فرمائیں اس لیے کہ ہمارے خصوصی مہمان آگئے اور میری آواز جہاں تک پوچ رہی ہے جل سے جل آدائیں کیونکہ آپ جانے کلاب پستائیں گے یہ خطاب بڑا شاندار ہوا کتاب بڑا جاندار ہوا ہم کاش کے لائی ورسول لیتے بہت اچھا ہوتا الحمدللہ ایسا خطاب ہوگا کہ آپ کی کلی 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 کل جائے گی میں نے صرف آپ کو تیار کیا ہے اور آپ کو پیدار کیا ہے حضرت مکمل خطاب فرمائیں گے آپ نے اپنے 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 اشعار کے ساتھ جو ہے اتفاد مزیر کر رہا ہوں آلہ حضرت کے اشعار کے ساتھ فرماتے ہیں میرے امام یا رسول اللہ یا حبیت اللہ دشمن احمد پر شدت کیجئے ملحیدوں کی جام مرفت کیجئے غوث میں چل جائیں میلینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے اور کیجئے چرچاندار ہوا صبح و شام کیجئے چرچاندار ہوا صبح و شام جانے کافر پر قیامت کیجئے جانے کافر پر قیامت کیجئے آمین استغفراللہ ربی من تلی دلی واتو پولئی اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے سچے دل سے پکے دل سے اور اس کے محبوب بندے حضرت جو شامی میں ورلاو مرلا ہوگی بارگاہ میں بے کر آپ سب کو جو ہے گواہ بنا کر میں توبہ کرتا ہوں اللہ پاک کیسے جب سے میں جو ہے جب سے میں پیدا ہوا پیدا ہوا تک جب جو بھی دل سے گھنو حل گنا ہوئے سب سے پہلے میں اللہ والوں کو گواہ بنا کر آپ سب کو جو برنا کر میں سجد سے توبہ کرتا ہوں اللہ پاک برین توبہ قول فرمائیں عبی بلے اتغفر اللہ دبی من بلی دبی واتو بولی واتو دابانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم